نمسکار دوستو جائے بھولی نات دوستو ہر روز راشیفل ریلیٹڈ اوڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹرینڈنگ راشیفل کو سبسکرائب کر کے باجو والے گھنٹے بٹن کو ضرور دبائے تاکہ راشیفل ریلیٹڈ اوڈیوز آپ کو ہر روز ملتی رہے دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو 14, 15 اور 16 جنوری کی کمبر راشیفل بتانے والے ہیں اس دن کمبر راشیفل لوگ بن جائیں گے لاکھوں کے مالک جی ہاں دوستو اس سوڈیو میں کچھ ایسیشی ویشیش باتیں جیسی کی کس طرح بنیں گے لاکھوں کے مالک ان تین دن میں آپ کے سکارات مقباتیں کیسے رہیں گے اور ناکارات مقباتیں کیسے رہیں گی ان باتوں کو آج کی سوڈیو میں بتانے والے ہیں تو اس سوڈیو کو بالکل بھی مس نہ کریں انتہ تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ اوقت گوائے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چودہ جنوری کے بارے میں چودہ جنوری کو پوشیاں کروشنا پکشیاں تیتی چطورتی اور منگلوار کا دن ہے چطورتی تیتی دوپر کو دو بچ کر پچاس منٹ تک ہی رہے گی ساتھی مگھا نکشتر صبح سات بچ کر اکیون منٹ تک رہے گا اگر ہم شبہ مہت کی بات کرے تو دوپر کو بارہ بچ کر پچیس منٹ سے لے کر ایک بچ کر آٹھ منٹ تک رہنے والا ہے اور راہو کال کی بات کرے تو صبح تین بچ کر اکتیس منٹ سے لے کر چار بچ کر تری پر منٹ تک رہنے والا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چودہ جنوری کی گھوم براشی والی لوگ کس طرح بنیں گے لاکھوں کے مالک آپیس میں ترقی مل سکتی ہیں کاروبار میں اچھا منافع ہوگا جسے سے آرتک ستیتے میں سودار آئے گا لیکن انعوشہ کا خرچ بھی آدھیک رہے گا کئی گھومنے جا سکتے ہیں یاترہ آپ کے لئے فائدہ مد رہے گی اپنا جیون سکھی پوروک ویعتیت کرنے والے ہیں ماتا کی طرف سے آپ کو پریم اور لاب پرابتی کے یوگ بن رہے ہیں گھر پریوار کے لوگوں کے بیچ آپ سے تالمیل بنے رہیں گے نوکری پیشا والی لوگوں کے کارستل میں بہت سے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے لئے کافی فائدہ مد رہنے والے ہیں اچانک ترقی کے راستے مل سکتے ہیں پریم سمبندیت معاملوں میں آپ بھاگیش علی صابعت ہوں گے آپ اپنے کامکاز بہتر طریقے سے کر پائیں گے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں کس طرح رہیں گے سکاراتمک باتیں آپ کو اپنے کامکاز میں زبردستہ فائدہ ملنے کی یوگ بن رہے ہیں بھاگی کے بلبوتے پر آپ کے سبھی کارے سفل ہوں گے کارے شیطر میں چل رہی دکتیں دور ہوں گے آپ اپنے گھرے لما ملوم پر پورا دھیان کی اندریت کریں گے آمدنی میں بڑوتری ہو سکتی ہیں پراباوشالی لوگوں سے جان پہچان بڑے گی پریم سمبندوں میں مدورتہ آئے گی دام پتے جیون بہتر ہوگا آپ سکھ سویدائیں جھوٹانے میں سفل رہیں گے آپ کو اچانک شبت سمچار مل سکتا ہے جس سے آپ کافی خوش رہیں گے آپ کسی مہیلہ کی طرف اکرشت ہو سکتے ہیں پریم سمبندیت ماملوں کے لیے آنے والا سمائے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے آپ کو پریم سمبندیت ماملوں میں سفلتہ حاصل ہوگی آپ کے ویاپر میں وستر ہو سکتا ہے بھاگیداروں کی پوری سہیتہ آپ کو پرابت ہوگی تو دوستہ آپ بات کرتے ہیں کس طرح رہیں گے نکارتمک باتیں اپنی سمپتھی کرایا نیویش نکدی لیندین اور اپنی سبھی سمپتھیوں کا ملیانکن کرے ان پہلوں پر آپ کو دھیان دینا چاہیے یاد رکھے اہنکار آپ کو لنبے سمیت تک پریشان کرے گا پیسے اور خرچ آپ کے لئے چندہ کا وشے ہو سکتے ہیں جیون میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن کا آپ ابھی آنندہ لے سکتے ہیں آپ کو اس دوران اپنی مضبوط بھاونوں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی درہر کا زوکیم لینے سے بچے جلد باجی میں لیے نیرنے کا پرنام خطرناک ہو سکتا ہے اپنے کام کچھ کی پرشنسہ ہوگی جو لوگ کافی سمپے لمبے سمپے سے نوکری کے تلاش میں بھٹک رہے تھے ان کو اچھی نوکری کا اوسر پرابت ہوگا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں پندرہ جنوری کے کمب راشیپل کے بارے میں پندرہ جنوری کو پوشیا کروشنا پکشیا تیتی پنچمی اور بدوار کا دن ہے پنچمی تیتی دوپر کو بارہ بچ کر گیارہ منٹ تک ہی رہے گی ساتھی اتر پھالگونی نقشتر سولہ جنوری کو صبح چار بچ کر تین منٹ تک رہے گا اگر ہم شبہ مہرت کی بات کرے تو کوئی بھی شبہ مہرت پندرہ جنوری کے دن نہیں رہنے والا ہے اور راہو کال کے بات کرے تو دوپر کو بارہ بچ کر سائنٹالیس منٹ سے لے کر دو بچ کر نو منٹ تک رہنے والا ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں پندرہ جنوری کے دن کس طرح بنیں گے لاکھوں کے مالے سمپتی کے معاملے میں بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں کاروبار میں دھن لاغ ہوگا جو بے روزگار چل رہے ہیں ان کے لئے نوکری ملنے کے یوگ بن رہے ہیں وہ اوسر کا لاب اٹھا سکتے ہیں روکے ہوئے کام پورے ہو سکتے ہیں پریجنوں اور میتر کی مدد سے دھن لاغ کی پرابتی ہوگی روزگار ملنے سمبت دیت خوش کبری ملنے سے پریوار کے سبی صدد سے خوش ہوں گے ساماج اکشتر میں مان سمبان میں اضافہ ہوگا پتا کے ساتھ اچھے سمبت رہیں گے آپ کا بھاگیا مضبط رہنے والا ہے آپ سماج میں ایک الگ ستان بنانے میں سفل ہو سکتے ہیں تو دوست آپ بات کرتے ہیں سکاراپ مقباتیں کس طرح سے رہنے والی ہیں اچانک دھن پرابتی کے یوگ بن رہے ہیں پریواری جیون بہتر ہوگا آپ کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے بہت سے موقع مل سکتے ہیں کاریستل میں آپ کے دوارہ کی گئی کوشش کا پرنام بھوتی شگر ملنے والا ہے کچھ ادھکاری آپ کے کام کچھ سے خوش رہیں گے لوگ پارٹنر کے ساتھ آپ کہیں گھومنے پھرنی کی یوجنا بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پریم سمبندوں میں مٹھاس آئی گے گھرے لو سکر آپ کو سب سے ادھک پردان کرتا ہے اور اپنے پریچتوں کے ساتھ سمیں بیتانا بھی اس سمیں آپ کے گرہ میں ہے آپ کے گھر یا آپس کو نوینی کرن یا ویستر کی ضرورت ہو سکتے ہیں یا آپ اس سمیں اپنے کاریستل یا آپس کو دوسری جگہ بھی شیپٹک کر سکتے ہیں تو دوست آپ بات کرتے ہیں کس طرح رہیں گے اس دن نگراتمک باتیں آپ کے لئے کیا اچھا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں اس لئے اپنی سوزگوز کا پریوگ کر کے آگے بڑھے یہ سمیں درودھ رہنے اور آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کیا چاہتے ہیں اس میں ویشواس کرنے کا ہے ابھی آپ کو دھن سمبندی ضرورتیں پڑھ سکتی ہیں مانسیک تنہ اور آرتک اپٹنائیوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے جو پینڈنگ بھکتان ویتن نوکری سواستے اور کرمچاری لاب اور شاید رون سے سمبندیت ہوں گے دوسروں کی سہیتہ اور سیوہ کرنا آپ کو اچھا محسوس کرائے گا دوست دوستو اب بات کرتے ہیں سولہ جنوری کی کمپ راشیبل کے بارے میں سولہ جنوری کو پوشے کروشن پکشت تیتی شیشتی اور گھرووار کا دن ہے چتورتی تیتی سبح نو بچ کر 42 منٹ تک ہی رہے گی ساتھی ہست نکشتر سترہ جنوری کو سبح دو بچ کر 27 منٹ تک ہی رہے گا اگر ہم شبہ مہورت کی بات کرے تو دو بار کو 12 بچ کر 25 منٹ سے لے کر 1 بچ کر 9 منٹ تک رہنے والا ہے اور رہو کال کی بات کرے تو سبح دو بچ کر 10 منٹ سے لے کر 3 بچ کر 32 منٹ تک رہنے والا ہے دو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سولہ جنوری کی دن کس طرح بنیں گے کمپ راشی والے لوگ لاکھوں کے مالک نوکری میں ترقی مل سکتی ہیں کاری بار کی عادیتہ رہے گی ارتک نویش فائدی مند ہوگا دھن سمبندی تک کاریو پورنا ہوں گے کاروبار میں اچھا منافع ہوگا اکسمی تک دھنلاب کی یوگ بھی بنا رہے ہیں لیکن انوشک اور ویرث کھرچے بھی ادھیک رہیں گے جس سے پریوار میں قدح ہو سکتی ہے آپ کے کامکرچ کے اچھے نتیجے مل سکتے ہیں مانسی تناؤ کم رہے گا گھر پریوار میں چل رہے سبی دکتی دور ہوں گے کسی یاترہ کے دوران آپ کو اچھا لاب مل سکتا ہے آپ اپنی کوئی ادھوری منو کامنا بھی پوری کر سکتے ہیں آپ کے ویکتیتوں میں نکھار آئے گا آپ کے طورہ گئی کئی کوشش سفل رہنے والی ہیں پتا کے سہیوگ سے آپ اپنی ضروری کام پورے کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بات کرتے ہیں کس طرح رہیں گے اس دن سکمب کی سکارت مقباتیں یہاں ایک ویشش شروعب سے آتمنیرورتہ کا سمجھ ہے جس کے دوران آپ کو اپنی ویحتیگت طاقت اور پرتبہ کو صحیح ڈنگ سے اجاگر کرنے کا موقع ملے گا آپ کا دھیانہ رومانس دوستی اور پیشوار سمبندوں پر ادھک ہوگا اپنی اچھاؤں کو محسوس کریں اور انہیں پورا کرنے کیلئے آگے بڑھیں اس سمجھ کچھ الگ کرنے کی اچھا نشچت ہی آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی آپ کی اکرشن کی شکتی بھی بہت ہوئی ہے آپ کی رچنات مقتہ آپ کے لئے ایک پرینہ کا کارن ہے یا سمجھ خود کو چارج کرنے کو نئی چیزوں کو ٹرائے کرنے کا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کس طرح رہیں گے کمبراشی کے نکارت مقباتیں ویتیاں ماملے آپ کا دھیان اکرشت کریں گے اور سمپتی خریدنے نویش اور نکھدی کے لینڈین کی بھی سمبھونا بن رہے ان سب سے آپ کو لاب ہوگا کنطو جلدبازی میں کوئی بھی کام کرنے سے بچنا ہوگا اپنے اہنکار کی وجہ سے آپ کو کریئر یا ویتی کا تلاب کی ماملوں میں ہنی ہو سکتی ہیں اگر آپ لکشوں کو پانا چاہتے ہیں تو لا پرواہن نہ بنیں کام اور انیا کاغذی کاریا اس سمیں آپ کو ویاسطہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ دوش پاری نام سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بیٹھ کو یا انیا سباؤں کے لیے بھی پھری رکھے اور اپنی جی پر یندر رکھے تو دوستو اس طرح سے چودہ پندرہ اور سولہ جنوری کی دن کم براشی بن جائیں گے لاکوں کے بالے تو دوستو ان سبی باتوں کو آج کی سوڑوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے تو آج کی سوڑوں میں بس اتنا ہی ویڈیو کئیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل ٹرینڈی گراشی کل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیوا ملتے